ایک حدیث کے بارے میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر بیعت کے مرا تو جاہلیت کی موت مرے گا بیعت کے بغیر اگر کوئی مرتا ہے تو جاہلیت کی موت اسے حاصل ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ اگر ہم جاہلیت کی موت نہیں چاہتے ہیں تو ہم کس کے ہاتھ پر بیعت کریں بیعت کے بغیر ہماری موت کس پر ہوگی جاہلیت پر تو ہم تو جاہلیت کی موت نہیں چاہتے ہیں تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ پھر بیعت کریں پھر سوال یہ بھی آتا ہے کس کے ہاتھ پر بیعت کریں اب اس کے لئے لوگوں نے اپنے اپنے مسلک کے امیروں کا نام لے لیا آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں فلا آپ کے امیر کون ہے فلا ان کے ہاتھ پر بیعت کرو آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے فلا اس کے امیر کون ہے فلا ان کے ہاتھ پر بیعت کرو یہ سرسلہ لوگوں نے اپنا لیا جبکہ یہ مفہوم شرے سے صحیح نہیں ہے سرسلہ سے غلط کیا صحیح مفہوم ہے صحیح مفہوم کو جاننے کیلئے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ سمجھ سکیں کہ صحیح مفہوم کیا ہے لوگوں نے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا کیا نا کیا نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبو بکر رضی اللہ علیہ وسلم انہوں کے ہاتھ پر بیعت کیا ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان کے بعد حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضا اللہ عنہ کے ہاتھ پر ان کے بعد چلیے عمیر معاویہ رضا اللہ عنہ کے ہاتھ پر ان کے بعد ان کے بیٹے یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر یہ آخری جواب جواب کا ہے یزید ابن معاویہ ان کی ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کیا کیوں ان کی ہاتھ میں بیعت کی ہے بیعت بیعت کا مطلب ہاتھ میں ہاتھ دے دیئے یہ اہد کرتے ہوئے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لئے احکامات کی پابندی کریں گے اور آپ کے حکم کی تابع دائری کریں گے الاخرہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مبیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت کرتے ہوئے اہد و پیمان لیا تو کچھ اہد و پیمان ہے دین کو اپنانے کے لئے اور دین کے دیئے اصولوں کو لے کر چلنے کے لئے تو زبان سے بھی کہتے ہیں اور ہاتھ کو ہاتھ میں دے کر کے عملی اعتبار سے بھی اس کا اہد اور دم بھرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یزید ابن معاویہ سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کیا کیا ان سے بڑے کوئی عالم نہیں تھے صحابی موجود تھے صحابی موجود تھے تو ان کے ہاتھ پر کیوں نہیں بیعت کیا وہ تو تقویہ، تہارت، امامت، علم، جانکاری ساری چیزوں میں ان سے بہت افضل تھے دونوں میں کوئی مقارنہ ہی نہیں اور بھی صحابہ تھے عبداللہ ابن عمر کے علاوہ عبداللہ ابن عباس بھی تھے کیا وجہ تھی کہ ان بڑے ایمہ کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے امام کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر لیں کئے لوگ ایمہ نہیں تھے بڑے ایمہ تھے اس دور کے بڑے ایمہ میں سے تھے کی نہیں ان کے درجے کا کوئی نہیں یہ صحابہ تھے تابعین ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے چاہے جیتنے بڑے ہوں تو اتنے بڑے ایمہ کی موجودگی میں ان سے چھوٹوں کی ہاتھ پر بیعت کچھ تو ہے کہ فضیلت کی وجہ سے تقویہ، تہارت، نیکی اور صالحیت کی وجہ سے یا حکومت کی وجہ سے اسے ایک بات واضح ہو گئی کہ وہاں نہ تو دینداری کا مسئلہ تھا وہاں نہ تو علم کا مسئلہ تھا وہاں اگر مسئلہ تھا تو صرف حکومت کا مسئلہ تھا یعنی بیعت کرنے کے پیچھے اگر کوئی مسئلہ کلیئر طور پر سمجھ میں آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ بیعت کرنے کے پیچھے حکومت یعنی ظاہری طور پر آپ اس امام کے اس امیر کے اس حاکم کے کا پورا پورا ساتھ دیں گے اس کی مخالفت آپ نہیں کریں گے تاکہ سمجھ کی اندر امن و امان قائم کرنے کیلئے اگر وہ کوئی قانون پاس کرے تو لوگ اس کی مخالفت پر کمر ورستہ نہ ہو جائیں بغیرہ بغیرہ بہت ساری چیزیں یہ بات کیلئے رہو گئی اسے معلوم ہوا کہ بیعت کے لئے حاکم کا پائے جانا ضروری ہے اسے عالم فاظل کے ہاتھ پر بیعت نہیں اور بیعت کرنے کے پیچھے دنیاوی اعتبار سے جو احکام اور قوانین لاغو کہی جاتے ہیں اس کی حفاظت مقصود ہے تاکہ ان قوانین کی روشنی میں سماج کے لوگوں کو ایک دوسرے سے بچانے کی پوری کوشش کی جائے وہ امن و امان قائم رکھ سکیں لوگوں کی عزتیں ان کی جان ان کا مال ان کا دین یہ سب چیزیں محفوظ رکھی جا سکیں ان سب کی حفاظت کے لئے حاکم کو متین کیا گیا ہے تاکہ وہ ان سب کی پہرہ داری کرے اور وہ اکیلے نہیں کر سکتا جب تک لوگ اس کا ساتھ دینے کے لئے کمر بستہ نہ ہو جائیں پر عالم ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ سارے کام کو جو حاکم کرتا ہے وہ عالم ان کاموں کو انجام دے چاہے جتنا وہ تقوی طہارت والا ہو چاہے جتنا فاضل شخص ہو نہ تو یہ اس کی ذمہ داری ہے اور نہ ہی یہ سارے کام وہ از خود انجام دے سکتا ہے ممکن نہیں اس کی لئے تو پھر بیعت کرنے کا جو مفہوم ہے جو وجہ ہے جو ذریعہ ہے جو سبب ہے وہ ہمارے اس ملک کے اندر جہاں مسلمان حاکم نہیں ہے تو وہاں پر بیعت کا کوئی معنی نہیں ہے یعنی اگر کسی جگہ پر ملکان حاکم ہمارے درمیان ہو جو حکومت کی باغ و ڈور کو سبھالے ہوئے ہو تو ہم اس کا پورا پورا ساتھ دیتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اہد کریں اور بیعت کریں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں جائیں گے لیکن اگر حاکم ہی نہ ہو سرے سے تو پھر بیعت کا کوئی معنی پوچھا جائے گا کہ تُو نے بیعت کیوں نہیں کیا کس کے ہاتھ اور بیعت کروائے رب یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں جس کے ہاتھ اور بیعت کی جاتی تو جب وہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں تو وہاں جاہلیت کی موت کا کوئی معنی ہی نہیں ہے جاہلیت کی موت وہ مرتے ہیں جہاں حاکم متعین ہو پھر بھی وہاں وہ شخص آگے بڑھ کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کے بجائے اپنا الگ راستہ نکال لے اس کی موت اگر ہوتی ہے تو جاہلیت کی موت ہوتی ہے نہ کہ وہ مسلمان جن کے ہاں حاکم ہو ہی نہیں سرے سے یہ واجب ان کے اوپر آیا ہی نہ ہو سرے سے اور پھر بھی انہیں مضمت کا یہ پہلو دیکھنا پڑے ایسی کوئی چیز نہیں ہے